موسیقی السلام علیکم آج ہم گھر میں برگر بنانیں گے بچوں کے لئے برگر بنائیں گے پہلے ہم نے ڈال کو جو ہے نا اُبال لینا ہے اور اس میں ڈال مرچ دو چمچ ڈال نی ہے ایک چمچ نمک ڈال نی ہے ایک چمچ گرم مسالہ ڈال نی ہے اور ڈال جی میں تین چار ٹکریاں ہیں یا حضر زائقاب ڈال لیں اور اس کو سابت کالی مرچ بھی اس میں آدھا چمچ ڈال نی ہے اور اس کو پندرانگ میں ہر تک آپ نے پکانا لیں ڈال کے بعد اب ہم چیکن کو بھال لیں گے اس میں سب سے پہلے سرخ مرچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ ڈال چینی اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اس کو بھی آپ نے پندرانہ دوبار لینا ہے ماشاءاللہ دال بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ملٹ کر لینا اور وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں اور یہ چکن بھی الحمدللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے کر لینے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکن کے پیس کیا ہے ان کو اب دال میں مکس کر لینے اب اس کو چٹوے ٹے گئے انگر کوٹ لینا ہے کونڈی گے اندر لیں جی اب یہ چکن اور دال جو ہم نے پندرہ پندرہ منت میں برائی کی تھی اس کو اب اس میں اچھی طرح آپ نے ملٹ کرنا ہے کہ بلکل زبردست ہو جائے یہ بڑا میند والا کام ہے کہ اس پہ گم سے گم پندرہ بیس منٹ لگیں گے اور یہ جب کیار ہوتا ہے پھر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں لیں جی یہ مسالہ ماشاءاللہ قریباً ملٹ ہونے گے بلکل قریب ہے کہ اس میں دانا دال کا کوئی بھی نہیں ثابت رہنا چاہیے نہ چکن کا یہ بڑا ہی سواپٹ ہونا چاہیے جتنا اچھا گا اتنا برگر ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ لیں جی یہ بلکل زبردست کباب اس کے کتنیوں کے لئے یہ جو ہے نا بلکل پراپر ملٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہم نے پراہات میں آگے نکالا تھا یہ سارا مکمل ہو گیا یہ جی اس میں سبز ملچن ایڈ کرنی ہے ہم نے ایک چپ ہٹیو ہے نا بڑے والا پھر ان کو مکس کر لینا چھدری کیسے اور دو انڈیں ڈال لیں یہ جو مسالہ ہم نے منایا تھا نا ٹکیوں کے لئے یہ آدھا کلو چکن تھا اور ایک پاؤ دال چین آتی ٹھیک ہے اس میں دو انڈیں ملا لیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھ بھی اور اس میں ملچنے اچھتی چھتے ہیں اچھتے ہیں اس میں اچھتے ہیں اچھتے ہیں اچھتے ہیں ابھی اس کو آپ نے دس منٹ کے لیے پریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ ہم ٹکنیاں بنانے گا آپ کو انتاتے ہیں برگروں کی ٹکنیاں ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہیں اور یہ جتنی دیکھنے میں زبردست ہیں اور ان کو جتنا زیادہ آپ میلٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسپی برگر بنے گا اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ برگر کس طرح تیار ہون ہے نے جی اب ٹکیاں پھرائی کرنے کے لیے ہم نے تبہ پہ تھوڑا سا جانا کوکنگ آئی ڈال لینے اور ٹکی کو انڈے کے اندر مکس کر لینے جانا ڈال لینے ٹکی کو اندر محcieżہ ٹکھٹا کے لئے موسیقی 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 بہتر ٹیسٹ ہو جائے گا اب آنے والی تین چار جو ابھی ہیں ہم ماشاءاللہ پانچ مجھے ہیں تو ایک ہم اپنے انسائی ہم جائے گی نہ دو برگر بنائیں گے باٹی ہم آہ دکھائیں گے تو آپ سے بھی اگر برگر اپنے ٹیسٹی اور ہی جلانے والا برگر ہے تو کمنٹ سے بھول کر رکھتا ہیے گا ماشاءاللہ ٹکیاں زبردست تیار ہو گئیں گے باقی کھیرے اور چائنی گاجر بھی ہم نے پہلے گاڑ کی رکھی ہوئی ہے اور بند کو بھی بھی گاڑ کے رکھی ہوئی ہے تو اب ہم برگر پرائی کرنے لگے ہیں یہ ہم نے بچوں کے کہنے پیس دفا جانا لمبے والے لائیں ہیں جب تھے اور ہم نے بھول ہے یہ تو رسول پرگیر آلینے اور اس کا دوہ چین گاردینے ناشا اللہ پہلے سب سے میرے خطرناک پیٹے قبر کے تیار ہو رہے ہیں اوپر تھوڑی سی ماہینیز ڈائے لیں گے ہم یہ ہم نیشنل کی ماہینیز استعمال کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کو دوبارہ ہم چھوڑی کے ساتھ لے کر لیں گے پورے ٹیکی کے اوپر اس پہ تھوڑی سی بانگو بھی ڈال لیں گے ٹھوڑی سی چائنی گا جہاں اور تھوڑی سی کھیلیں اس میں آپ پیاس بغیرہ بھی یاد کر سکتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا نیشنل کیلی کارلک کیجب مرین جوڑی جنسل کی ٹیسٹ زیرن گا داکتا ہے اور یہ ہمارے کچھ اگر اور کچھ پودر برگر شریف کیار ہوگی لیں ماشاءاللہ ہم سب کے برگر تیار اور کوک تیار ہو گئی ہے تو اس میں سب سے مزے کی چیز ہے کہ یہ گھر میں بنائی ہوئے ہیں اور بڑے ساپس اترے ہیں چلو جی کھا کے بتاؤ کیسے برگر بنائے ہیں مہانے ہاں جی کیسا بنائے بھئی بتاؤ فٹا فٹ جی کیسا بنائے بھئی چلیں جی اگر آپ سے بھی اتنا مزدر بنتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ڈیشیز بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ